ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کو مسلمان بڑی عقیدت اور احترام سے دیکھتے ہیں اس ماہ مقدس کے یکم تاریخ کو عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جن کو فاتحِ عرب و عجم کہا جاتا ہے مرادِ رسول کہا جاتا ہے دامادِ علی المرتضی اور جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا الفاظ ان کے ہوتے تھے بن کر اللہ کا قرآن عرش سے آیا کرتا تھا جن کے بارے میں پیغمبرِ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رستے پہ میرا عمر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر بن خطاب جن کے متعلق گاندی نے نہروں نے اپنی کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہند کے لوکو اگر تم چاہتے ہو ترقی کرو اور تمہارا نام قائم دائم رہے تو تم عمر بن خطاب اور ابو بکر کی زندگی کو اپنا لو جن کے زندگی کو دیکھ کر کفر بھی حیبت ان کے نام سے حاصل کرتا تھا تو آج آپ دیکھئے عمر بن خطاب جو شہادت مانگا کرتے تھے اور مدینہ کی سرزمین پر ہر لمحے دعا کرتے تھے اللہ نے یکم محرم کو آپ کو شہادت کا مقام عطا کیا سال شروع ہوتا ہے سال کا پہلا دن ہے اور اس شخصیت کی شہادت ہے جن کے نام سے کیسر و کسرہ کامپا کرتے تھے جن کے نام پہ کیسر و کسرہ درا کرتے تھے ایک آدمی کیسر روم نے بھیجا وہ مدینہ میں داخل ہوا اس نے کہا عمر کا محل دکھاؤ میں عمر کے محل میں جانا چاہتا ہوں عمر سے ملنا ہے میں قاسد ہوں میں قیسر روم بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں عمر کہاں ہے محل کہاں ہے تو انہوں نے کہا عمر محل والا نہیں ہے وہ تو بوریا نشین ہے عمر کا گھر کوئی نہیں ہے ایسا علی شان جہاں ایسے بیٹک کا انتظام ہو عمر کے پاس تو لباس بھی عالی نہیں ہے سواری بھی عالی نہیں ہے خوراک بھی عالی نہیں ہے وہ تو فاکے کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں دن پورا رات مسلے پہ بسر ہوتی ہے یا مدینہ کی گلیاں ہوتی ہیں اور لوگ سوتے ہیں امیر المومنین چوکیدارہ کرتے ہیں اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا ادھر دیکھو کسی نے کہا قبرستان کی طرف دیکھو وہ بقی بھی گیا وہاں کے لوگوں نے کہا مدینہ کی مسجد میں چلے جاؤ امیر المومنین آپ کو مسجد میں ملے گا چونکہ مسلمان مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ مومن خوش ہوتا ہے چاہے وہ امیر المومنین ہو بادشاہ ہو یا ریڈی والا ہو جس کا مسجد میں دل تلملائے کب تقریر ختم ہوگی کب نماز ہوگی اور ہم بھاگیں گے مسجد سے تو سمجھ جائے میں مومن نہیں ہوں اب وہ آیا مسجد نبوی میں تو وہ حیران ہو گیا رسول اللہ کی مسجد میں کچھی زمین ہے مٹی ہے اس مٹی پہ ایک بندہ لیٹا ہے باقی مسجد خالی ہے اور وہ اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہے اب اس نے کہا میں سوئے کو جگاؤں یا میں کسی اور سے پوچھوں جاگنے والے سے آخر اسے ایک بندہ نظر آیا اسے کہا مجھے امیر المومنین دکھاؤ جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں اس نے کہا وہ لیٹا ہے وہ عمر بن خطاب ہے وہ حیران ہو گیا مٹی کو دیکھتا تھا عمر بن خطاب کے جسم کو دیکھتا تھا سر کے نیچے اینٹ کو دیکھتا تھا اور جا کے بیٹھ گیا امیر المومنین اٹھ کے بیٹھ گئے وہ کہنے لگا میں حیران ہوں کہ آپ کے نام سے کیسر کامتا ہے آپ کے نام سے ایران کامتا ہے آپ کے نام سے ہر منافق کامتا ہے دنیا کا کفر عمر کے نام سے ڈرتا ہے لیکن یہاں عمر مٹی میں لیٹا ہوا ہے پرانہ لباس پینا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا عزت لباس سے نہیں ہوتی عزت کردار سے ہوتی ہے ہمیں اللہ نے نبوت والا کردار اتا کیا ہے ہم مدینے میں ہیں ہماری حیبت آج بھی کافروں کے دلوں میں روم میں ہے اور آج مسلمان ڈرتا ہے کافروں سے آج مسلمان گھبرا رہے کافروں سے تو عمر بن خطاب نے کہا کیوں آئے کہا اس نے پیغام دے جا ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے اس کی انگوٹھی تھی کہا اس میں کیا ہے کہا اس کے اندر ایسا زہر ہے کہ ایسا زہر ہے کہ ہم جہاں بھی پکڑے جاتے ہیں جاسوسی میں ہم گرفتاری نہیں دیتے ہم وہ زہر پی کے مر جاتے ہیں ایک لمحے میں انسان ختم ہو جاتا ہے امیر المومنین نے وہ لیا اس سے اور اسی لمحے اس کو پی لیا فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا صحیح سالم بیٹھے رہے وہ حیران ہو گیا بلکہ بے ہوش ہو کے گر گیا اس نے کہا اتنا بڑا بندہ اور یہ زہر پی کہ جب اس طرح فوت ہوگا تو اس کے چانے والے مجھے چھوڑیں گے نہیں وہ خوف سے بے ہوش ہو کے گر گیا جب ہوش میں آیا عمر سامنے کھڑے تھے وہ حیران ہوا کہنے لگا آپ پہ زہر نے اثر نہیں کیا آپ نے فرمایا اے کافر بتوں کو پوجھنے والے بتوں کے آگے سر جھکانے والے کبروں پہ جا کے سجدے کرنے والے اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھنے والے تیرا عقیدہ بکھر چکا ہے ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کائنات میں رب ایک ہے حاجت روا ایک ہے مشکل کشاہ ایک ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے زہر نہ موت دیتا ہے نہ زہر موت دینے والا ہے موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے اس یقین کے ساتھ پیا زہر نے اثر نہیں کیا عمر نام تھا حیبت تھی جلال تھا ابن کثیر نے لکھا البدایہ کے اندر تین عزاز ایسے عمر بن خطاب کو ملے جو کسی کو نہیں ملے اس سے پہلے شاہ ولی اللہ نے لکھا ازالت الخفا کے اندر یہ شرف ہے عمر کا یہ عزاز ہے عمر بن خطاب کا ایک ایسا جو کائنات میں کسی کو حصے میں نہیں آیا ساری کائنات نبیوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سوال آق صحابہ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کر مرید بن گئے نبی کے مرید سارے صحابہ بنے نبی سے بیت سارے صحابہ ہوئے نبی نے سارے صحابہ کو کلمہ پڑھایا نبی کے مرید کل صحابہ لیکن سارے صحابہ میں ایک فرد ایسا ہے جو مرید بھی ہے مراد بھی ہے آگے کہتی ہیں عورتیں ابھی بیٹھی ہیں مرد بھی آکے مجھے کہتے ہیں بڑی مرادوں سے یہ بچہ ہمیں ملا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے بڑی مرادیں مانگ کر یہ بچہ کتنی اس کی قدر ہوتی ہے کائنات میں ایک مراد رسول ہے کائنات میں ایک مراد رسول ہے جس کو نبی نے مراد مانگ مانگ کہ اللہ سے لیا ہے باقی سارے آئے ہیں یہ لایا گیا ہے باقی سارے خود آئے ہیں یہ اللہ سے مانگا گیا ہے باقی سارے آئے ہیں خاموشی سے یہ آیا ہے تو حمزہ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے یہ آیا تو رسول اللہ نے نعرہ تکبیر لگایا یہ آیا تو کوئی صفہ گونج اٹھا اللہ اکبر سے یہ آیا تو نماز کمروں سے علانیہ مطاف میں شروع ہو گئی یہ آیا تو کفر دبق کے حرم کے کونوں میں چھپ گیا یہ آیا تو ابو جہل کی جرت ختم ہو گئی کہ رسول اللہ کی طرف غلط نگاہ سے دشمنی کی نگاہ سے بغض کی نگاہ سے دیکھ بھی سکے باقی مرید ہیں یہ مراد ہے باقی آئے ہیں اسے منگوایا گیا ہے باقی آئے ہیں اسے کعبے میں مانگا گیا ہے اس کعبے میں جس میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کو بھی مانگا تھا اللہ سے ابراہیم نے اسی کعبے کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولہ اے اللہ میں نے کعبہ بنا دیا اس کو عباد کرنے والا تو بھیج دے مانگا تھا نہیں مانگا تھا کعبے کو عباد کرنے کے لیے ابراہیم نے اللہ سے ایک نبی مانگا تاکہ وہ نبی آئے نہ کعبے کا کی نظر و نیاز کا مرکز رہے نہ کعبے میں غیر شرعی امور اختیار کیے جائیں کہ کعبہ اللہ کا گھر توحید کا مرکز بنے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک مانگا کھڑے ہو کر مانگا اللہ نے دیا لیکن کتنے عرصے بعد تین ہزار سال کے بعد یہاں کہتے ہیں وظیفہ پڑھا ہے ہمارا کام ہی نہیں ہوا کتنے دن پڑھا ہے اکیس دن ہو گئے ہیں تو وہاں دعا تم نے اکیس دن کی تو کہتے ہو فوراں یوں پوری ہو وہاں نبی ہے جس کی نسل میں ستہ ہزار نبی آئے ہیں کعبے کی دیوار کے پاس کہتا ہے ربنا وابعص فیہم رسولہ اللہ نے کتنے عرصے بعد رسول بیجا وہ تین ہزار سال کے بعد اب اسی کعبے کے پاس رسول اللہ کو اللہ تو جانتا ہے نا ساری چیزیں ابراہیم نے مانگا کہ کعبہ آباد رہے کعبہ اس کے لیے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے اور کسی نبی کی امت کعبے کو آباد نہیں کر سکتی تھی ایسی نہیں ہو سکتی تھی جیسی امت محمدیہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی تو اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اس دعا کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اس دعا کے بعد اسخاق علیہ السلام آئے اس دعا کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے اس دعا کے بعد یوسف علیہ السلام آئے بنی اسرائیل یعقوب پیغمبر اس دعا کے بعد آئے لیکن اس بنی اسرائیل سے اللہ نے خدمت نہیں لی عیسائیوں سے نہیں لی اللہ نے اس دعا کا مرکز بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجے وہ دعا خلیل بن کر آئے فرمایا کرتے تھے میں دعا خلیل ہوں اب دعا خلیل کعبہ آباد رہے ادھر دعا حبیب حضور کی دعا اللہ ہمہ دعا کیسی تھی عظیم دعا ہے اللہمہ اعز الاسلام اے اللہ اسلام کو عزت دے دے عجیب بات ہے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ہمیں عزت ملی اسلام سے عالم کو عزت ملے گی اسلام سے شیخ العدیس کو عزت ملے گی اسلام سے ولی قتب عبدال کو عزت ملے گی اسلام سے اور امام ہے آئمہ میں سے ہے مجتحد ہے یہاں تک کہ کل صحابہ ہیں فرمایا اسلام میں آ جاؤ عزت والے ہو جاؤ گے لیکن یہ واحد انسان ہے جس کے بارے میں کوئی عام بشر نہیں کوئی عام فرد نہیں بلکہ دو جہاں کے نبیوں کے سردار وہ فرما رہے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے اسلام کے لئے عمر ضروری ہے ہمارے لئے اسلام ضروری ہے ہمارے لئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے کیا ضروری ہے آپ اسلام کے لئے ضروری ہے یہ اسلام آپ کے لئے ضروری ہے کوئی مجھے غوث بتا دیں کوئی کتب بتا دیں کوئی ولی بتا دیں کوئی ایسا دنیا میں ہے جس کے لئے اسلام نہیں بلکہ اسلام کے لئے وہ ضروری ہو ایسا کوئی صحابہ میں واحد ہے عمر حضور کہہ رہے ہیں کعبے کے پاس اے اللہ اسلام کو عزت چاہیے ہر جگہ پھیلنا ہے ہر جگہ پہنچنا ہے اس کے لئے ایک شخصیت مجھے چاہیے ادھر ابراہیم کو پتا تھا کعبہ آباد ہوگا دنیا میں شوائیں جائیں گی ابراہیم نے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے یا رسول اللہ کو اللہ نے زبان سے جاری کیا مجھے عمر چاہیے اسلام کو پھیلنا ہے اسلام کو تخویت پکڑنی ہے اب کعبے کو آباد کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو اللہ سے مانگا کعبہ مرکز اسلام بنے کعبے میں اسلام والے رہیں قرآن والے رہیں صحابہ والے رہیں حق والے رہیں مدینہ حق والوں کا مرکز رہیں کعبہ حق والوں کا مرکز رہیں رسول اللہ کا روزہ حق والوں کا مرکز رہیں دنیا کہہ سکتی ہے کوفہ میں یہ ہوتا ہے بسرہ میں یہ ہوتا ہے شراز میں یہ ہوتا ہے لیکن آج دنیا کا کوئی فرد کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے چودہ سو سال سے مدینہ میں تراوی وہی ہے جو رسول اللہ نے بتائی مدینہ میں سلام وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا مدینہ میں آزان وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا مدینہ میں قرآن وہی ہے تیس پاروں والا جو رسول اللہ نے بتایا مدینہ میں مسجدوں کو مسجد کہا جاتا ہے جہاں جماعت ہوتی ہے جہاں نماز پڑھانے والا غلام صحابہ اپنے آپ کو کہتا ہے کیوں کہ مدینہ اور قابع یہ قیامت تک مرکز رہنا تھا اس مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے حضور کی زبان سے عمر کو منگوایا پتہ یہ چل گیا عمر والے جو ہوں گے وہ حق والے ہوں گے جو عمر والے نہیں وہ حق والے جو عمر والے نہیں وہ اسلام والے جو عمر والے نہیں وہ قرآن والے جو عمر والے نہیں وہ مسجد والے جو عمر والے نہیں وہ نماز والے جو عمر والے نہیں وہ ابو بکر عمر والے بھی نہیں جو عمر والے نہیں وہ سفید دل والے بھی نہیں پیچان ہوگے یا نہیں ہوگے اللہ نے ابراہیم نے مانگا کس کو حضور کو قابع آباد ہو حضور نے مانگا عمر کو تاکہ قائم رہے اگر عمر والے نہ ہوتے کعبے میں یہ چیزیں قائم رہتی عمر کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں لوگ شیطان بھاگ جاتا ہے جب کعبے میں جب وہاں داخل روزے پہ داخل ہوتے ہیں عمر لکھا ہے کعبے میں داخل ہوں گے عمر لکھا ہے حضور نے فرمایا عمر اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمر عمر اللہ کی قسم ہے تیری زبان حق بولتی ہے یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ تیری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے حالانکہ یہ نبوت کی شان ہے یاد رکھیں یہ نبوت کی شان ہے نبی کی زبان وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا میرے نبی آپ وہی بولتے ہیں جو رب چاہتا ہے عمر کو کہا عمر تو وہ بولتا ہے جو رب چاہتا ہے اللہ نے اپنے نبی سے کہا اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو وہ بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں نبی نے عمر سے کہا تو وہ بولتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے اب آپ کمال دیکھیں حضور نے ایسے لوگ تیار کیے حضور نے ایسے لوگ تیار کیے پھر فرمایا عمر لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِي يَلَّكَانَ عُمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو نبی ہوتا لیکن میرے بعد تو نبوت ختم ہے کیوں تو نبی ہوتا کہ تیرے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو نبی کی ہوتی ہیں بائیس باتیں ایسی ہیں قرآن میں حکم جو عمر نے زمین پہ کہے قرآن بن کے نازل ہوئے حضور نے کہا حضور نے پوچھا میری بیوی کے بارے میں بتاؤ آئیشہ کے بارے میں تحمد لگی یا آپ کیا کہتے ہیں آپ نے پوچھا قرآن بن کے نازل ہو گیا یہ جملہ ہی قرآن بن گیا حضور نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں پردہ کیا کریں یہ پیپردگی امہات المومنین آپ کی بیویاں لوگ دیکھتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہا پردے کا حکم ابھی نہیں آیا اسی لمحے قرآن کی آیت نازل ہوئی یدنین علیہن من جلا بیبیہن کہا یا رسول اللہ یہ شراب بڑی گندی چیز ہے مجھے تو بہت بری لگتی ہے اللہ حرام کیوں نہیں کرتا اسی لمحے قرآن کا حکم آ گیا حرام کر دی جوہے کا آپ نے کہا وہ حرام ہو گیا یاد رکھئے یہ تو باتیں ہو گئیں ابن کثیر البدائیہ میں لکھتے ہیں تین عزاز ایسے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں ملے کسی صحابی کو نہیں ملے ایک عزاز کیا ہے فرمایا از تمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول من اسلم علانیتن فہوا عمر سب سے پہلے جس نے علانیہ کلمہ پڑھا برملہ کلمہ پڑھا مجمع میں جا کے کلمہ پڑھا اسے کائنات عمر کہتی ہے آئے سارے کلمہ پڑھنے لیکن خموشی سے ایک آیا بیت ہوا کلمہ پڑھا چلا گیا آپ نے کہا بولنا نہیں اعلان نہ کرنا شو نہ کرنا گھر میں بیٹھ کے عبادت کرو جب میں کہوں گا اظہار کرنا یہاں تک کہ تیرہ سالہ دور نبوت میں مکی زنگی میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس جو صحابی آتا چھپ کے آتا چھپ کے کلمہ پڑھتا خموشی سے جا کے بیٹھ جاتا حضور علیہ السلام بھی خموشی سے خفیہ طریقے سے دارِ ارکم میں پہاڑی کے اوپر اس گھر کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے صحابہ سے بات کرتے تھے کعبے میں آ نہیں سکتے تھے کعبے میں ازان نہیں دے سکتے تھے کعبے میں جماعت نہیں ہو سکتی تھی کعبے میں آ کر تواف نہیں ہو سکتا تھا کعبے میں رسول اللہ کا داخلہ بند تھا حضور یا حضور کے صحابہ کو کعبے میں دیکھ لیا جاتا کافے مارنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا البدایہ کے اندر لکھا کہ آپ پہ حملہ ہوا ابو بکر دوڑے ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے حضور بھی بے ہوش ہو گئے ابو بکر بھی بے ہوش ہو گئے صحابہ ایسے چھپ کے عبادت کرتے تھے یہاں چھپ کر کلمہ پڑھتے تھے عمر آئے برملا آئے تلوار ہاتھ میں لے کر آئے سیدھا پہاڑی چڑھی حضور کے دروازے پہ گئے اور باہر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ عمر آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہے عمر کا آنا تھا صحابہ نے نعرے تکبیر لگایا سارے کافر مطاف میں بیٹھے تھے کوئی صفحہ کی طرف دیکھنے لگے اور سارے حیران ہو گئے کہ آج جرد کیسے پیدا ہو گئی کہ ایک مسلمان نہیں بولتا تھا یہاں نعرے کی آواز آتی ہے پتا چلا عمر آ گیا ہے اعلان کیا کعبے میں کھڑے ہو کر فرمایا سن لے ولید سن لے ابو جہل اطبا شعیبہ ابو لہب سارے کافروں سن لو میں عمر گردن رسول اللہ کی لینے گیا تھا تمہارے کہنے پہ نعوذ باللہ تلوار لے کے گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں کلمہ پر چکا ہوں اور کلمہ انچی آواز سے پڑا جہاں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ یہ درباروں پہ چلے جائیں جہاں شرک اور بیداد ہو رہی ہوتی ہیں آپ یہاں کھڑے ہو کے کلمہ توحید بلند کریں نظرہ آپ یہاں نہیں کر سکتے تو ان کافروں میں جو خاندانی کفر تھا ان کا اندر سے برادری عظم ایسے کفر سے بھرا ہوا تھا اور وہ تو مار دیتے تھے بندے کو زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے وہ عمر کھڑا ہوا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس کا معنی کافر سمجھتا تھا یاد رکھیں مسلمان نہیں سمجھتا میں صحیح کہہ رہا ہوں پاکستان والے صحیح نہیں سمجھتے ورنہ کبھی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکاتے اگر پاکستان والے سمجھتے ہوتے اس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ کلمہ خالی مو سے نہیں کہنا اس کا معنی کیا ہے جب کہا لا الہ تین سو تیرہ بت کعبے میں بھرے ہوئے تھے تین سو ساڑھ بت اور ان کے پاس کھڑے ہو کے عمر کہہ رہا ہے لا یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ حاجت روا نہیں تلوار تھی یا نہیں تھی سیدھی تلوار ماری برادریوں کے خاندان کفر کے یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو مٹی ہے یہ تو زلیل ہے سب اللہ کے علاوہ جب یہ کہا محمد الرسول اللہ میں تو غلام رسول بن گیا ہوں اب وہ سارے آگے بڑے محملہ کیا ان پہ آپ نے جو تلوار مارنی شروع کی تو سارے بھاگ گئے اللہ نے جلالت دی تھی آپ کو پھر آپ سیدھے اوپر چڑھے پہاڑی پہ دوسرا اول من آزنا فی دار کعبہ علانیتن فہوا عمر پیر نصیر الدین نصیر گولڑی وی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات اس پہ کہیں حضور کے پاس پہنچیں یا رسول اللہ زہر کا وقت ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں زہر کی نماز نماز کا وقت ہے تو آئیں کعبے میں پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے کیونکہ عمر نے اس پہلی نماز بھی مسجد میں پڑھوائی ہے پہلی نماز بھی اس لیے تو عمر کے نام سے غصہ ہے کہ یہ مسجد بنانے والے ہیں عمر والے مسجد مسجد کہتے ہیں مسجد اس کو جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اب عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں بند جگہ عمر بھی آ جائے اور نماز بھی چھپ کے ہو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ تقیہ عمر کے مذہب میں تقیہ ہے اسلام عمر والوں میں ہمارے ہاں تقیہ نہیں ہے سرانہ ہے تقیہ نہیں ہے اب کہا یا رسول اللہ عمر آئے اور نماز چھپ کے ہو نہیں نماز ہوگی اور کعبے میں ہوگی عمر حضور نے فرمایا عمر کیا تیری قوم پڑھنے دے گی یہ الفاظ ابن کسیر نے لکھے حدیث کی کتابوں میں ہیں عمر تیری قوم پڑھنے دے گی تیری برادری پڑھنے دے گی بنو عدی بڑا مضبوط خاندان ہے یہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز تو ہم کعبے میں پڑھیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے یہ ہو نہیں سکتا عمر ہو اور نماز کمرے میں ہو آپ میرے ساتھ چلیے بیر نصیر گولڑوی تقریر میں کہنے لگے کمال ہے عمر کی ذات پہ کائنات ساری کائنات کے نبی رسول اللہ کے پیچھے کھڑے تھے میراج کی رات ساری کائنات رسول اللہ کے پیچھے چل رہی ہے لیکن یہاں پہلا موقع ہے کہ حضور اور صحابہ عمر کے ساتھ پیچھے چل رہے ہیں عمر آگے آگے تلوار لے کر وہ پہاڑیاں تو ختم ہو گئیں ورنہ نقشہ آپ کے سامنے ہوتا کئی پہاڑیاں ہم نے دیکھی وہاں اس وقت اب وہ بھی ٹوٹ گئیں وہ چھوٹی پہاڑی کوئی صفحہ عمر اتر رہے تلوار لے کر پیچھے محمد عربی ہیں پیچھے ابو بکر ہیں پیچھے عثمان ہیں پیچھے مولا علی ہیں سارے کس کے پیچھے ہیں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں میرے پہ کیس کر دیں جی میں نے جھوٹ بولا ہے کیا مولا علی اس وقت پہاڑی سے مولا عمر کے پیچھے نہیں اترے ہمارے تو مولا عمر بھی ہیں مولا ابو بکر بھی ہیں مولا علی بھی ہیں ہم تو سب کو مولا مانتے ہیں میں بھی مولا ہوں مولا نا آپ مجھے مولا نا کہتے ہیں نا اپنے علماء وہ کیا کہتے ہیں آپ مولا مولا ہی کہتے ہیں نا مولا تو محبت کا لفظ ہے آپ کو عقیدے کی بات میں نے بتائی ہے یہ اس دن کون کس کے پیچھے چلے سارے عمر آگے آگے تلوار لے کر حدیث اٹھائیں بخاری حدیث اٹھائیں جمل فوائد حدیث اٹھائیں کوئی بھی بڑی سے بڑی تاریخ ابن کسیر خلدون اٹھائیں جو ہے مستدرے کے حکم اٹھائیں یہاں تک کے اصولیں کافی اٹھا لیں عمر آگے سارے پیچھے داخل ہوئے سارے دیکھ رہے ہیں اتر رہے ہیں مطاف میں سارے جمع ہو گئے میلے کی شکل میں کہ یہ مسلمان اتنے دلیر کیسے ہو گئے کہ سارے گھٹے اتر رہے ہیں لڑنے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں عمر پہنچے مطاف میں کہ کافروں جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے بچے یتیم کرانے ہیں وہ سامنے آ جائے عمر اعلان کرتا ہے میں نبی کے ساتھ نماز آج کعبے میں ادا کروں گا سننی کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے اصل میں سننی سن ہے سن بس یہ باتیں سننی کو کوئی مسجد میں بتائے تو اسے پتہ چلے نا کہ عمر کے پیچھے چلے عمر نے اعلان کیا اول من آذنہ یہ ازان تھی اعلان کو یہ پہلا ازان تھی عمر نے اپنے الفاظ میں عربی میں کہی پہلی ازان کونسی ہے آج یاد رکھنا پہلی ازان یہ الفاظ تھے کافروں جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے بچے یتیم کرانے ہیں وہ عمر کے رستے میں آ جائے عمر اعلان کرتا ہے آج نماز رسول اللہ کے ساتھ کعبے میں ہوگی دو تین آگے بڑے عمر نے جب مکے مارے پہلوان بھی تھے لمبا قط تھا وہ ان کی آنکھوں میں کسی کے کہاں وہ گرے تو سارے بھاگ گئے آپ نے تکبیر کہی وہاں نماز ہوئی علانیہ نماز پہلی حضور نے جو ادا کی ہے وہ عمر ذریعہ بنے ہیں آج جو آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے سوچ لیا کریں تسری بات اول من حاجر علانیہ فہوا عمر پہلی حجرت علانیہ اگر کسی نے کی ہے اعلان کر کے وہ عمر ہے سارے چھپ کے مدینے گئے حضور بھی رات کو گئے لیکن عمر چوک میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کبوتر چوک مکہ کا یاد رکھ لیں اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا مکہ والو عمر مدینے رسول اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے جس نے حجرت سے روکنا ہے سامنے آ جاؤ ملینے روکنا ہے